مرحبا یا یوم ایدن پیانے اور محترم اسلامی بھائیو لاؤٹرم کا سلسلہ ہے ہر طرف سے ایک سوال آ رہا ہے نماز عید کیسے عدا کی جائے گی جبکہ مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں سے چار پانچ لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے کیا ہم اپنے گھر میں اپنے کمپاؤنڈ میں اپنی چھتوں پر نماز عید قائم کر سکتے ہیں نماز عید اور نماز جمعہ کی چند شرائط ہے ایک یہ کہ سلطان اسلام یا اس کا نائب اجازت دے یا اس کا ماظون اجازت دے یعنی بادشاہ اسلام نے جس کو اجازت دے رکھی ہو وہ اجازت دے دے کہ فلا شخص نماز پڑھا دے یا فلا نماز پڑھا دے اگر یہ بھی نہ ہو تو عالمِ علماءِ بلد یعنی شہر کے سب سے بڑے سنی سیول عقیدہ عالمِ دین اجازت دیں کہ فلا جگہ جماعت قائم ہو سکتی ہے نماز قائم اگر یہ بھی نہ پائی جائے عامت المسلمین آبادی کے اکثر لوگ کسی کو امام متعین کر لیں لیکن یاد رکھیں علاقے والے چند لوگ دس بیس پچاس لوگ مل کر جماع یا عیدین قائم نہیں کر سکتے اس لئے کہ یہ عبادی کی اکثریت نہیں ہے دوسری اس میں ایک اہم شرط ہے ازن عام ازن عام کا مطلب یہ ہے کہ دروازے وغیرہ کھول دیے جائیں اور عامت المسلمین کو آنے کی اجازت ہو ظاہر ہے لوگ ڈاؤن کے دور میں مساجد کے اندر جب جانے کی اجازت میں ہی آپ کے گھر میں آپ کے کمپورڈ میں کیسے اجازت مل سکتی ہے اس لئے اپنے اپنے گھروں میں رہیں اور نماز عید جب آپ کے علاقے کی مسجد میں ہو جائے اس کے بعد آپ چار رکعات نماز نفل آدھا کر لیں حدیث پاک میں ہے ان عمل آمالو بن نیاد عمل کا دار و مدار نیت روپر ہے ہم تو مسجد جانا چاہتے ہیں ہم نماز عید ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہماری مجبوریہ ہیں کہ لاؤڈاؤن کی وجہ سے ہم مسجد نہیں جا سکتے اگر مسجد میں نماز ہو گئی کوئی جماعت میں شامل تھا اس کی نماز فاسد ہو گئی نماز میں شامل رہتے ہوئے میں اب اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ گھر زا کر چار رکعات نماز ادا کر لیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ نہ نماز عید ہے اور نہ اس کی قضاء ہے بس ایک یہ محض نماز نفل ہے اللہ چاہے گا تو حسن نیت کی بنیاد پر اس کا خواب عطا فرمائے گا اللہ تعالی خیر و سلامتی عطا فرمائے اور اس لاؤڈاؤن کے در میں اپنے پیارے دعوتِ اسلامی کو خرگر نہ بھولیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم